بھائیو بہنوں اللہ سے صلاح کرو اللہ سے صلاح کرو اللہ کو اپنا بناو ہم دھوکے میں پڑ گئے کن چیزوں کو اپنا بنا رہے ہیں جو ہے ہی نہیں اپنا اور وہ جو کہہ رہا ہے میں تیرا ہوں تو میرا بنجا اس کو چھوڑا ہو گئے کوئی ماں کوئی باپ دکھاؤ جو نافرمانی کے باوجود بھی محبت کو باقی رکھے ماں کی زبانوں سے بددعائیں سنی ہیں اولاد کے لئے ماں کی زبانوں سے جو سب سے مہربان رشتہ ہے کروڑوں ماں سے زیادہ جو پیار کرنے والا ہے صبح سے شام تک ہر نافرمانی دیکھ کر کہتا ہے انتظار کر رہا ہوں جب آئے گا توب و قبول کبھی تانہ نہیں سنو گے اللہ سے اب کیوں آئے ہو پہلے کہا تھے آؤ تو سیئی نہ کہیں جہاں میں اماملی جو اماملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عف بندہ نواز چونکہ میرے اللہ کو پتا ہے کہ یہ بھولنے اور بھولنے والا ہے تو اس نے توبہ کے لئے عمر کی قید کوئی نہیں عدد کی قید کوئی نہیں ساٹھ سال کے بعد گورنمنٹ ریٹائر کر لیتی ہے اللہ کیا تھا کوئی ریٹائرمنٹ ہے اسی سال کے عمر میں بھی توبہ کرے گا تو قبول کرو نوے سال کے عمر میں توبہ کرے گا قبول کرو پھر وارننگ ہوتی بھے اتنے آپ کو ٹکٹ لگ گئے تو آپ کا وہ لیسنس وہ ضبط کر لیا جائے گا میرا اللہ کیا تھا لاکھ ٹکٹ لیلہ پر توبہ کر میں ماف کروں گا کوئی عدد کی قید ہے سو دفعہ ٹوٹ گئی توبہ ہزار دفعہ ٹوٹ گئی کروڑ دفعہ انکڑا فرق پہ جانتا ہے میرے سیدنا ناالکڑا وڈا ہوں دے یہ میرے گناہ ناالکڑا چھوٹا ہوں دے لَن تَبْلُغُوا دُرِّي فَتَدُرُّونِي وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي تمہارے نفع مجھے نہیں پہنچتے تمہارے نقصان مجھے نہیں پہنچتے لَوَنَّ اَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَقْوَكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَصَغِیرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَذَقَرَكُمْ وَأُنثَاكُمْ سوری کائنات کو گن دیا پوری دنیا کے اگلے پشلے نئے پرانے زندہ مردہ بوڑے جوان مرد عورد کالے گورے عرب عجم سب 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 على اتقا قلب رجل واحد منكم تم سارے سجدوں میں پڑھ جاؤ ایک لمحے کے لیے گناہ نہ کرو مَعَزَادَ فِي مُلْكِ شَيْعَ میری بادشاہی میں ذرہ اضافہ نہیں ہو تو تم سارے میرے نافرمان ہو جاؤ اس کی شہنشاہی میں ایک ذرہ کی کمی نہیں آتی اس لیے اسے پروا کوئی نہیں کہا آؤ تم توبہ کرو دیکھو معاف کیسے کرتے ہاتھوں سے بنا ہے نا پیار ہے نہیں چاہتا اس کو آگ میں پھینکنا نہیں چاہتا راستے کھول دیئے آس لگا دی رحمت کو غالب کیا میں نے ابھی آپ کو ننانوے نام اللہ کے گن کے سنائیں ان میں صرف ایک نام ہے جو اللہ کے غصے اور غضب کو بتاتا ہے وہ المنتقم واقعی تو سب محبت بتا رہے ہیں یہ جو قہار ہے اردو میں قہار اورمانہ میں ہے عربی میں قہار کہتے ہیں غالب آنے والے کو شاہ جانے والے کو جبار کا وہ مطلب نہیں جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں یہ قہار اور جبار غضب کے لفظ نہیں ہیں یہ شہنشاہی کے الفاظ ہیں اللہ اپنی شہنشاہی بتا رہا ہے منانوے میں ایک نام ہے المنتقم باقی عدود میں پانی ڈالو لسی نہیں ہو جاتا تو حدود میں پانی ڈالو لسی ہو جاتا ہے تو اللہ نے کہا کائنات پہ لرزہ چھا گیا ساتھ ہی دو نام اگلے جو دو نام ہیں المنتقم العفو الرعوف اب العفو الرعوف ڈال کے لسی بنا دیا اپنے غضب کو بھی ٹھنڈا کر دیا برف ڈال دی پانی پانی ڈالو لی ہائے ہائے یہ بھی چند دن پہلے میں نے سوچا مجھے خیال آیا میں پہلے کبھی نہیں اس در کی خیال گیا کہ میں ایک دفعہ میں نے اسماء حسنہ پڑھے تو المنتقم المنتقم کے بعد دو نام دو نام المنتقم العفو الرعوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام پہلے ایک دم المنتقم کے ذریعے سے حیبت حیبت ساتھ ہی العفو الرعوف مہربان معاف کرنے والا مہربان معاف کرنے والا دو آدمیوں کو آخرت میں نا اللہ پکڑے گا دال دو جہنم میں ایک دوڑ لگا دے ایک دوڑ لگا دے ایک تھوڑا چل کے پیشے دیکھے گا پھر چلے گا پھر پیشے دیکھے گا تو اللہ دونوں کو بلائے گا ابھی تو دوڑ کے ان لائی تنوں پتہ نہیں ہے گو آگے کہنے لگے یا اللہ ساری زندگی تیری نہیں مانی سوچا آج مان لو شاید تیری رحمت ہو جائے گا اچھا ابھی تو کیوں پیشے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا تھا کہ تو بڑا مہربان ہے تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ تو مجھے ہنی واپس بلا لے گا اچھا آج 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 تو لگے گا چلو تم دونوں کو کوئی عمر کی قید نہیں کوئی عدد کی قید نہیں لیکن عدل ہے عدل یہ نہ ہو کہ توبہ بھی نہیں کرے رکھے اللہ پہ ماف کرے گا یہ ظلم نہیں ہو سکتا پھر تو ساری کربلوں کی تاریخ ختم ہو جائے گا آلِ بیت کا خون پانی بن جائے گا کائنات کا یہ بہرم کا مہینہ شروع ہے کائنات کا افضل ترین خون بے گیا افضل ترین ہستیوں کی گردنیں کٹ کے سر نیزوں پہ چڑ گئے اور پیغام دے گئے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر سودا سستا ہے چند پونڈ پہ ایمان بیش دینا چند پونڈ پہ ضمیر کو سولا دینا یہ کہاں کی انسانیت اور کہاں کا اسلام ہے اور کہاں کا ایمان ہے تو بھائیو بہنو اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے تو جو وہ نافرمان ہوتا ہے نا پھر ایک اور بات بتا کوئی آپ سے ناراض ہو جائے آپ اسے منانے جاؤ وہ آپ کو ویلکم کرے گا آپ کے لیے دروازہ کھولے گا وہ کہے گا کہاں اللہ اے وہ جو سوچانگے وہ تو تمہیں دروازہ سے ہی باہر بھیجے گا تم منانے جاؤ تو کوئی پنچائت لے کے جاتے ہو منانے جاؤ تو منتیں اگلے کرواتے ہیں پھر کہتے ہیں سوچیں گے یہ ہے کوئی اقل میں آنے والی بات کے غصے میں غصے میں غزم میں ہو اور اگل آپ معافی مانگنے آ رہا ہو اور آگے اس کا استقبال کرے ہی ہو سکتا یہ نیچر ہی نہیں میرے ایک بزرگ ناراب دونوں بزرگ تھے بھائی آپس میں لڑ پڑے میں صلح کرانے لگا وہ ایک میرے اتھا ہی چڑھائی کرتا تو میں ان کو منانے گیا تو میں نے اپنا ملازم بھیجا پتہ کرو میاں صاحب گھر میں انہوں نے میرے ملازم کو دیکھا تو گھر سے اٹھ کے ڈیرے میں چلے گئے کہ لگتا ہے بندہ گلے آئے پتہ کرن میں انہوں منا کرنا آ جاؤ یہ نیچر ہے یہ نیچر ہے تو جو شہنشاہ ہے شوہان شاہ شہنشاہ بھلا جو ساری زندگی نافرمانی کر کے اس کو منانے کا خیال آیا جوانی میں تو بہت عالی چیز ہے ساری زندگی ساری زندگی وہ کیا کرتا ہے کوئی تمہارا خصوصی دوست مہمان آئے تو تم باہر نکل کے ویلکم کرتے ہو عام لوگ ملنے آئے تو اپنے کمرے میں لیکن کوئی خصوصی پتہ چلے تو بھاگتے ہو بھاگتے ہو جندی سے جا کر دروازے پر کھڑے ہو تو گھڑی کا دروازہ کھول تو ساتھ لے کر آتے ہو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے زندگی بھر کے گناہ لے کر کوئی مرد اور جب مجھے منانے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا آگے بڑھ کے وہیں بڑھے ہو نہیں آگے بڑھ کے تلقیتہو من بعید میں خود آگے تک جاتا ہوں اسے ساتھ لے کر آگے ہیں کب سے ترہ انتظار تھا اللہ کو کیا مضمونت کسی کی موسیقی 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 موسیقی